اسلام علیکم ممبرز کیسے ہیں ہم میت کرتے ہیں اسے ہوں گے یہ امرود کا پودا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے پہلے امرود کی ویڈیو بنائی تھی اور بکارڈہ توڑ کے لیے کھایا تھا آج ہم اس کے پتوں پر یہ بینیفٹ بتائیں گے تو میں یہاں پر یہ تھوڑے سے امرود کے پتے ہیں میں تھوڑی سی تازہ تازہ جو پہنی ہے اس سے یہ پتے تا رہوں گے آپ یہ دیکھیں میں اس میں سے آرمز چاہ پانچ پتے جو ہیں وہ لینے لگی ہیں اب ہم یہ پتے توڑ شکے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ باوہ یہ لیمن گراس ہے میں آپ کو بکھاتا ہوں لیمن گراس کا پودا یہ ماشاءاللہ سے لیمن گراس کا پودا ہے اور یہ بقائدہ ہے اس میں لیمون کی طرح پشک ہوتی ہے ایک بالی جو ہے میں اس کی زیبت اور دیتی ہوں اچھا آپ اس کو سکا بھی سکتے ہیں آپ اس کو جس طرح بزار سے آپ کو لیمن گراس ملتا ہے بہل سے اس کو آپ سکا بھی سکتے ہیں تو یہ کچھ نیچے ڈرائی فار میں بھی پڑے ہوئے ہیں ان کو جب یہ بڑے ہو جائیں ان کو یہاں سے پڑھ کے آپ کٹ کر دیں کٹ کر کے تو پھر آپ اس کو اندر ہی رکھ کے سکا سکتے ہیں تو بس یہ میں نے لے لئے ہیں آپ میں بتاتی ہوں اس کے فائدے اور اس کے بینیفٹ اس کو یوز کیسے کرنا ہے ہم نے اب آج میں نے جو ہے ایک پین میں پانی ڈال دیا ہے اور میں اس میں جو ایٹ کروں گی یہ اپنے لیمن گراس ہے یہ اس کو کشبو دے گا تیس دے گا اور فلیور دے گا اور یہ کچھ پتیں ہیں جو میں اس میں ڈال دوں گی جیسے ہی یہ اچھے سی اُبادے آنے شروع ہو جائیں تو ہم اس کو صرف فائیٹ موٹس کھوپ کریں گے اور اس کو ہم چھان لیں گے اس کو تھوڑا سا ہنی ڈال کے یوز کیا جا سکتا ہے ویڈاوڈ ہنی شوگر والوں کے لئے اور شوگر والوں کے لئے امرود کے پتے جتنے زیادہ بینیفٹ اس امرود کے پتوں کے ہیں اتنے امرود کے بھی نہیں تو آپ لوگ جو ہیں ایک دفعہ اس کو جو ہے بنائیں اور اس کو یوز کریں ہمارے جسم میں جو کاربو ہائٹریٹ ہے اس کو بھی یہ حضم کرتا ہے اب کاربو ہائٹریٹ جتنے بھی کھانوں میں ایڈ ہوتا ہے ان سب کھانوں کو جیسے روٹی ہے چاول ہے بیکری ایٹمز ہیں ان سب کھانوں کو یہ حضم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو چکنائی بن جاتی ہے اس کو ڈیزولف کر دیتا ہے آپ نے ڈیلی ایک کپ اس کا کیوا پینہ ہے اور آپ پندہ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لئے کتنا بینیفٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے جو دن میں دو دفعہ امرود کے پتوں کیوا بنا کے پی لے اس کا جو ہے بوجی میں سے اس کے فیٹس جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے لئے ہیلپ فول رکھتا ہے اور آپ کا ویٹ بھی ویڈاوٹ اینی ڈائیٹنگ ویڈاوٹ اینی میڈیسنس وہ ختم کر دیتا ہے آپ اس کو یوز کریں اور پھر اس کے فائدے دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کے کہیں نہ کہیں فائد بھی رکھیں جس کو امرود کے پتے فریش نہیں ملتے جس کی گھر میں پودے نہیں ہیں یا بہت دور دور امرود کے پتے لگے ہوئے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کو ایک ہی دفعہ توڑ کر لاکر سکا بھی سکتا ہے لیکن سکانے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو دوپ میں نہیں سکایا جائے گا اس کو اندر رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شرف رکھ کر شرف پہ اچھی ساتھ دھوئیں اور اس کو ڈرائے کریں اندر ہی اور وقتاً فوقتاً اس کو پلٹتے رہیں تاکہ اس پہ فنگس نہ لگے جیسے یہ ڈرائے ہو جاتا ہے ڈرائے ہونے کے بعد آپ اس کو جار میں رکھیں اور جار میں رکھنے کے بعد اس کو سیف کر لیں بس آپ سپون وائز اس کو وان سپون نکالیں اس کا پوڈر اور اس کو as a green tea کی فارم میں آپ اس کو use کریں تو پھر آپ اس کے دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس کے کتنے کرشمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے کسی خزانے سے کم نہیں ہیں تو بس جیسے یہ وائل ہوتا ہے اچھے سے میں آپ اس کو کپ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیا سین ہوگا اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے وائل ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بس میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیمنٹ سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکہ وآلہ برکاتہ